بسم اللہ الرحمن الرحیم زندہ رہے حسین 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 تیرا غم منائیں گے زندہ رہے حسین زندہ رہے حسین زندہ رہے حسین تیرا غم منائیں گے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے مرہوم سید حسین عباس ابن میرے شجاعت علی کی روح کے لئے پڑھ دیجئے ایک سلوات باؤاواز اللہ حالہ و لا قوة اللہ باللہ اللہ علی لبیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ قصرت عن رویته بسار نازبرین و عجزت عن نعته ارحام الواسفین صلی علی محمد وعالی طاہرین و لعنت اللہ علی آدائہم و قتلتہم مجمعین من لیلن هذا الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المبین و قاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاته الغیب لا يعلمها اللہ و يعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من برقة اللہ يعلمها و لا حبت فی ظلمات الارض و لا رتبی و لا یعبس اللہ فی کتاب مبین مجمع انسانیت ساری سرزمین پر ایک کثیر تعداد میں پھیلا ہوا ہے اس زمین کے تقریباً ہر مقام پر انسانیت نے اپنی بستی بسا لی ہے روزانہ ہزاروں نفس اس دنیا میں آتے ہیں اور ہزار ہا نفوس روزانہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں آ جائے ان لوگوں کو اس دنیا نے زندہ کہا اور وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے جائیں ان لوگوں کو اس دنیا نے مردہ کہا دنیا نے کہا کہ اس میں آ جانا زندگی ہے اور دنیا نے کہا کہ اس سے چلے جانا موت ہے گویا یہ کہ تکبر اور خودغرضی سے بھرا ہوا ایک جملہ ہے جہاں دنیا یہ کہتی ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ زندہ ہے اور جو مجھ سے دور ہے وہ مردہ ہے لیکن ایمان جو دل میں بستا ہے معرفت جو ذہن میں کروٹیں لیتی ہے تخوہ جو آمال سے ظاہر ہوتا ہے ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ دنیا کسے زندہ کہتی ہے بلکہ اس ایمان کو اس معرفت کو اس تخوے کو اس بات کی فکر ہے کہ خدا کی نگاہوں میں زندہ کون ہے کیونکہ ایمان اس حقیقت کو جانتا ہے کہ یہ دنیا جسے آج زندہ کہے گی اسی کو یہ دنیا کل مردہ کہہ دے گی لیکن خدا جسے ایک مرتبہ زندہ کہہ دے تو اسے کبھی موت نہیں آتی تو ایمان اس بات کے فکر میں ہے کہ یہ معلوم کر لے کہ خدا کی نگاہوں میں زندگی کیا ہے تو دنیا کے خلاف اٹھنے والے اس سوال کا جواب دینے کے لیے پروردگار ایک ایسے کو بھیجے جو اس دنیا کا نہ ہو اور وہ اس دنیا سے اپنی بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہے کہ میں تجھ کو تین مرتبہ طلاق دیتا ہوں تین طلاق طلاق بائن جس کے بعد رجعت کی کوئی گنجائش ہی نہیں تو اس دنیا میں اٹھنے والے ان سوال میں فیصلہ کرتے ہوئے امیر المومنین نے فرمایا اور علی کے ان الفاظ کو جس میں علی نے زندگی اور موت کا فیصلہ کیا اس کو آپ بالغور سے سنیں الفاظ کی خدر شناسی رہے یہ علی کے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر انسان اپنی رگے جان کے خون کے خطروں کو موتیوں میں ڈھال گئے اور اس کی تذبیح سینج دے اور اس تذبیح پر واہ واہ اور احسن کی تذبیح پڑتا رہے یہاں تک کی محشر آ جائے تو ان علی کے الفاظ کی سنان نہیں ہو سکتی تو زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمان امیر الممنین ہوا اور علی نے کہا علم زندگی ہے علی نے کہا علم زندگی ہے زندہ ہے وہ شخص جو طالب علم ہے علم کی طرف اس کی کوشش ان سانسوں کی مانند ہے جو سانسیں زندگی کی دلیل ہوتی ہے علم کی طرف اس کی کوشش زندگی ہے اور مردہ ہے وہ شخص اور جہالت موت ہے اور مر چکا ہے وہ شخص جسے علم سے دلچسپی نہیں ہے مر چکا ہے وہ شخص جسے علم سے دلچسپی نہیں ہے نگاہ علی میں علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے جہالت موت ہے تو علی نے کمیل کا ہاتھ تھام لیا کمیل کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کمیل میرے ساتھ چلوگے کمیل نے کہا میرے مولا تیرا راستہ راہ نجات ہے تیرا راستہ منزل خدا تک پہنچا دیتا ہے تیرا راستہ صرات مستقیم ہے بدنصیب آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہکشاں اور ستاروں کو دیکھنے لگے علی کی روشنی نگاہوں کی روشنی سے ستارے اور کہکشاں کچھ زیادہ جگ مگانے لگی اور علی زمین پر کھڑا ہو کر ستاروں کو نیچے دیکھ رہا تھا اور ستارے آسمان سے اوپر علی کی طرف دیکھ صرف کرنے سے ختم ہو جاتی ہے ساری دولتیں صرف کرنے سے ختم ہو جاتی ہے تم کیوں ایسی دولت حاصل نہیں کرتے جو صرف کرنے سے اور بڑھتی ہو کمیل نے پوچھا میرے مولا وہ کیا ہے علی نے کہا کمیل وہ علم ہے جو صرف کرنے سے اور بڑھتا ہے علی نے کہا ساری دولتوں حکومتوں اور جائداتوں کی کمیل تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے تم کیوں ایسی چیز حاصل نہیں کرتے جو تمہاری حفاظت کرتی ہو کمیل نے پوچھا میرے مولا وہ کیا ہے علی نے کہا کمیل وہ علم ہے جو اپنے طرف کوشش کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے علی نے کہا ساری چیزیں دنیا میں جتنی موجود ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ناتوہ اور بوسیدہ ہوتی جاتی ہے کمیل کیوں ایسی چیز حاصل نہیں کرتے جو وقت کے گزرنے کے ساتھ اور مضبوط اور پختہ ہو جاتی ہے کمیل نے پوچھا میرے مولا وہ کیا ہے علی نے کہا کمیل وہ علم ہے علی نے کہا کہ ماں باپ اس دنیا سے گزر جائے تو انسان پر یتیمی تاری ہو جاتی ہے کمیل ایسی چیز کیوں حاصل نہیں کرتے جس کے رہنے تک کوئی انسان کبھی یتیم نہیں ہوتا کمیل نے پوچھا میرے مولا وہ کیا ہے علی نے کہا کمیل وہ علم ہے جو جب تک رہیں تب تک کوئی یتیم نہیں ہوتا ہے یاد رہے کمیل کی انسان تین طرح کا ہوتا ہے اس دنیا پر تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک عالم دوسرے طالب علم اور تیسرے غافل عالم وہ جس نے اپنے ذرف کے اعتبار سے علم حاصل کر لیا ہے اور اس کی منزل نجات ہے اور طالب علم وہ جو اپنے ذرف کے اعتبار سے علم حاصل کر رہا ہے اور اس کا راستہ بھی راہ نجات ہے اور تیسرے وہ غافل ہے کہ جسے کسی بات کا شعور نہیں ہوتا وہ ہر آواز دینے والے کی طرف چلا جاتا ہے کبھی اسے لبائک کہتا ہے کبھی اسے لبائک کہتا ہے کبھی اس کی طرف چلا جاتا ہے کبھی اس کی طرف چلا جاتا ہے ان تمام جملوں کے کہہ دینے کے بعد علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کمیل اس سینے میں علم کا سمندر محفوظ ہے اس سینے میں علم کے سمندر موجود ہے کیا کوئی ہے جو سہراب ہونے کے لئے تیار ہے کیا کوئی ہے جو سہراب ہونے کے لئے تیار ہے تو جب سمندر کہا تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ پانی کھا رہا ہے بلکہ سمندر صرف گہرائی میں ہے مزا تو اس کا آب جاری سے زیادہ شیری ہے تو اب کوئی غلط پہمی نہ رہے کہ علم کہتے کسے ہیں اب کوئی غلط پہمی نہ رہے بلکہ علی کے سینے میں موجود اسرار کی طرف کوشش کرنے والے کو طالب علم کہا جاتا ہے اور علم جو زندگی ہے وہ زندگی علی کے سینے میں پل رہی ہے علی کے سینے میں پل رہی ہے لوگ علم حاصل کر اور حیات پہ رہے ہیں زندگی پہ رہے ہیں اور وہی زندگی سینے علی میں حیات پہ رہی ہے زندگی اس کے سینے میں حیات پہ رہی ہے تو جو زندگی کو حیات دے حیات کو بخا دے اور بخا کو خیام دے ایسی ذات کا موت سے کیا تعلق ہے اور کیوں کر اس کے چاہنے والوں کو موت آ سکتی ہے تو اس ذرخیز علم کے سمندر کے تلاتم واری لہروں کا ایک چھلکاو تھا جب علی نے کہا کہ سلونی مجھ سے سوال کرو جس چیز کے بارے میں تم پوچھ نہ چاہتے ہو جیسے ہی آواز سلونی ایمان اور تخوے کی کانوں میں پڑھی جیسے ہی کائنات نے الالفاظ کو سنا کہ ایک صاحب علم سوالوں کے جواب دینے کیلئے تیار ہوا ہے تو لوگ غول درغول چشمیں آب حیات کی طرف جانے لگے کہ یہ تو معلوم کرے کہ زندگی کا مزہ ہوتا کیسا ہے زندگی کا مزہ ہوتا کیسا ہے تو اس سینے سے علم کے سمندر کے اس سینے سے جسے چاہے علی آب حیات پلا کر زندہ جعوید بنا دے زندگی کی تلاش میں نکلے ہوئے لشکر میں سے ایک شخص نے سوال پوچھا اور پوچھا کہ یا علی یہ بتاؤ کی واجب کیا ہے اور اس سے زیادہ واجب کیا ہے یہ بتائیے کہ خریب کیا ہے اور اس سے زیادہ خریب کیا ہے یہ بتائیے دے کہ عجیب کیا ہے اور اس سے زیادہ عجیب کیا ہے تو ایسے سوال کہ جن کو سن کر انسان کے ذہن لڑ کھڑا جائے ایسے سوال ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اگر یہ کی وہ لسانے پروردگار نہیں ہوتی اور علی نے کہا سن کی واجب کیا ہے اور اس سے زیادہ واجب کیا ہے فرمان ہوا واجب تیرا ایمان لے کر آنا ہے واجب تیرا ایمان لے کر آنا ہے اور اس سے زیادہ واجب تیرا اس ایمان پر باقی رہنا ہے اس سے زیادہ واجب تیرا اس ایمان پر باقی رہنا ہے یا علی خریب کیا ہے اور اس سے زیادہ خریب کیا ہے علی نے کہا خریب روز محشر ہے اور اس سے زیادہ خریب موت ہے اس نے پوچھا یا علی یہ بتاؤ کہ لازم کیا ہے اور اس سے زیادہ لازم کیا ہے علی نے کہا لازم تیرا توبہ اور استغفار پڑنا ہے توبہ اور استغفار پڑنا ہے اور اس سے زیادہ لازم گناہ کے فوراں بات توبہ اور استغفار پڑنا ہے مشکل کیا ہے اور اس سے زیادہ مشکل کیا ہے علی نے کہا سارے خانوادے دوست و حباب کو چھوڑ کر خبر میں اکیلے سونا مشکل ہے خبر کی تنہائی مشکل ہے لیکن اس سے زیادہ مشکل وہ تنہائی بغیر نیک عامال کے ہے بغیر نیک عامال کے ہے پوچھا عجیب کیا ہے اور اس سے زیادہ عجیب کیا ہے تو کیا جواب دیا ہے اب میری خدرت میں کچھ نہیں کہ میں اس جواب کے سلے میں کیا کر دوں پروردگار اگر اختیار دے تو ساری کائنات و پہنین اس کے خدموں کے نیچے آنے والی مٹھی کے ایک ذرے پر کائنات کو لٹاؤں وہ جواب دیا ہے علی نے وہ جواب دیا ہے جب پوچھا کی عجیب کیا ہے اور اس سے زیادہ عجیب کیا ہے علی نے کہا عجیب یہ دنیا ہے یہ دنیا ایک عجیب محام ہے نگاہ غور سے دیکھو تو اس دنیا کے عجیبات نظر آئیں گے کہ یہ دنیا کتنی عجیب جگہ ہے وہ آنکھیں کہا ہیں جو حقیقت اور دھوکے کے فرق کو پہچان لیتی ہے کہ یہ دھوکہ ہے اور یہ حقیقت ہے ان نگاہوں سے دیکھو تو پتا چلے کہ دنیا کیا ہے یہ دنیا عجیب مقام ہے اور اس سے زیادہ عجیب اس دنیا سے محبت ہے اس سے زیادہ عجیب اس دنیا سے محبت ہے ایسے جوابات دیئے تو یہ اس ذرخے سمندر کے کن ساحل کے کنارے پر موجود ریت کے ایک ذرے کی وہ تری ہے کہ جس میں کائنات ایسے کھو جائیں کہ جیسے ریگستان میں ریت کا ایک ذرہ یا پانی کی ایک بوند سمندر میں کھو جاتی ہے یہ علم کا جلوہ ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کی ہے کہ جس میں پروردگار نے اپنے علم پرناس کیا اپنے علم پرناس کیا اور اپنے علم کے ہوتے ہوئے اپنے زندہ ہونے کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا ایک بات پہلے واضح ہو جائے کہ آپ صاحبان ایمان کو ذکر سننا ہے کہ نہیں علم کی طرف اتنے جیتنی باتیں آپ کے سامنے ہو گئی علم کی اہمیت میں تو اس سے تو اب لازم ہے کہ اگر اس ارادت سے آئے بھی تھے کہ نہیں سنیں گے تو اب تو سننا ہی ہوگا کہ علم کی اتنی اہمیتیں ہو گئی اب کیوں کر وہ انسان زندگی کو چھوڑ کر موت کی طرف چلا جائے گا ایسے کیوں کر کرے گا تو اگر آپ کے دلوں میں ارادہ ہے کہ ذکر کو آگے بڑھائے تو ایک باغاز بلند سلواج سے دلیل دے سورہ انہم آیت نمبر ففٹی نائن ارشاد صاحب توحید ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو اور اس کے پاس خزانِ غیب ہے وَإِنْدَهُ اور اس کے پاس ہے اند یعنی کی کسی چیز کے پاس ہونے کو کہتے ہیں کسی چیز کے خریب ہونے کو کہتے ہیں اس نے کہا وَإِنْدَهُ اور اس کے پاس ہے اس کے خریب ہے تو کتنے پاس اور کتنے خریب ہے اند کے معنی ہے ایسے پاس کہ جیسے مجھ سے میری رگ جاں خریب ہے جیسے میرے پاس میری رگ جاں ہیں اور مجھ سے میری رگ جاں خریب ہے اس نے کہا وَإِنْدَهُ میرے ویسے پاس ہے جو خزانہِ غیب ہے میرے خریب ہے جو خزانہِ غیب ہے تو یہ کیا ہے جو خزانہِ غیب ہے یہ وہی خزانہِ غیب ہے کہ جس کے حاضر ہونے کا مومنین انتظار کر رہے ہیں یہ خزانہِ غیب شاہِ زمان کی ذات ہے اور اپنے اپنی حجت کے خریب ہونے کے منزل کو بتاتے ہوئے اس نے کہا وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيبِ میرے پاس خزانہِ غیب ہے تو اب دنیا ہم سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا امام جو غیبت میں ہے وہ کہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جیسے پروردگار اپنی بندوں سے رگ جان سے زیادہ خریب ہے ویسے ہی ہمارا امام اپنے پروردگار سے خریب ہے وہ اس کے ویسے خریب ہے تو زبانیں نہیں تھکتی یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار رگ جان سے زیادہ خریب ہے تو اگر اللہ اپنے بندے کے رگ جان سے زیادہ خریب ہے تو اس میں کمال کیا ہے اس میں بندے کا کیا کمال ہے یہ تو خدا کا کمال ہے کہ خدا رگ جان سے زیادہ خریب ہے بندہ تو گناہگار ہو یا جس حال کا ہو خدا اس سے خریب ہوتا ہے رگ جان سے زیادہ خریب ہی ہوتا ہے کمال اس وقت ہے کہ کوئی بندہ اپنے رب سے ویسے خریب ہو جائے کہ جیسے خدا بندوں سے خریب ہوتا ہے کمال تو اس وقت ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے خریب ہو ویسے جیسے پروردگار بندے سے خریب ہوتا ہے تو اپنی حجت کی خربت کو بتاتے ہوئے اعلان کیا کتاب میں میری حجت مجھ سے ویسے خریب ہے جیسے میں بندوں سے خریب ہوتا ہوں کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ میرے پاس ہے مجھ سے خریب ہے وہ جو خزانہ غیب ہے خزانہ غیب ہے تو پروردگار تو تو رگے جان سے زیادہ خریب ہے اور وہ بھی منزل اندیت پر تجھ سے خریب ہے تو یہ تو معلوم ہوں کہ وہ کیسے خریب ہے تو اس نے کہا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمْهَا إِلَّاہُ وہ اس سے خریب ہے ایسے کہ جسے کوئی نہیں جانتا کہ اس سے وہ کیسے خریب ہے سوائے اس کے سوائے اس کے تو اس خربت کی منزلت کو ظاہر کرتے ہوئے ایک مقام پر علی نے کہا میرے سامنے سے ہجابات توحید ہٹ جائے تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آنے والا کہ میں اس سے ایسے خریب ہوں کہ جیسے وہ مجھ سے خریب ہے غور کی آپ نے کہ کیسے علی برب سے خریب ہے علی کیسے اپنے پروردگار سے خریب ہے کمال ہے اس وقت کہ جب بندگی کرتے ہوئے کوئی ذات پروردگار کے ایسے خریب ہو جیسے توحید اپنے عبد کے خریب ہوتی ہے ویسے خریب ہوتی ہے لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرَ اور اسے اس بات کا علم ہے اسے اس بات کا علم ہے کہ کیا کچھ چیز زمین پر ہے اور کتنی چیزیں سمندروں کی تاریخیوں میں موجود ہے اسے اس بات کا علم ہے اور اس نے کہا کہ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کسی پودے سے کسی چھوٹے سے پودے سے کسی شجر سے کسی درخت سے کسی جھاٹ سے کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر یہ کہ اسے اس بات کا علم ہے ساری سرزمین پر اور ساری کائنات میں جہاں جہاں درخت اور شجر پائے جاتے ہیں وہاں تمام شجروں پر سے کبھی کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر یہ کہ اسے اس بات کا علم ہے کہ وہاں پر اس وقت ایک پتہ یا دو پتے جھڑ گئے ہیں اسے اس بات کا علم ہے وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ اور زمین کی تاریخیوں میں اندھیروں میں کوئی دانا نہیں اکتا مگر یہ کہ اسے اس بات کا علم ہے مگر یہ کہ وہ جانتا ہے وَلَا رَتْبِيُون وَلَا يَعْبِسِن اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين اور کوئی خوشک و تر نہیں ہے کہ جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو کہ جس کا احطہ کتاب مبین نے نہ کر دیا ہو تو یہ کون ہے جو کتاب مبین ہے یہ کون ہے جو کتاب مبین ہے کہ جو ہر خوشک اور ہر تر کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں اپنے آپ میں محفوظ کیے ہوئے ہیں تو علی سے پوچھا سوال کرنے والے نے یا علی یہ بتاؤ یا علی یہ بتا دو کہ آپ کی عظیم فضیلت کیا ہے تو علی نے سورہ راد کی آخری تلاوت کی آخری آیت کی تلاوت کی اور کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا خُلْقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي مَبَائِنَكُمْ وَمَنَّ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابَ اور اگر اور اگر یہ کافرین اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ آپ اس کے رسول ہیں تو آپ ان سے یہ کہیے آپ کی رسالت کے لیے آپ کی رسالت کی سچائی کے لیے آپ کی رسالت کی صداقت کے لیے بس یہ کافی ہے کہ دو جنے گواہی دے دے کہ دو لوگ آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے دے بس یہ آپ کی شان رسالت کے لیے کافی ہے ان دو کے گواہی دینے کے بعد آپ دنیا کہے یا نہ کہے کہ آپ رسول ہیں مگر آپ رسول ہیں کیونکہ وہ دو گواہی دے رہے ہیں وہ دو کون ہیں کہا وہ ایک اللہ ہے اور دوسرے وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم اندیت کے منزل پر ہے ومن اندہو علم الكتاب وہ جس کے پاس کتاب کا علم ایسے ہے جیسے انسان کے پاس رگے جاں ہے اس کے پاس کتاب کا علم ہے تو وہ علم عطا کیا ہوا نہیں ہے جیسے موسیٰ کے لیے یا لقمان کے لیے کہا وَلَقَدَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی ہم نے دعوت کو فضیلت عطا کی یہ حکمت لقمان کے پاس نہیں تھی ہم نے دی تو آگئی اسے کہتے ہیں عطا یعنی آئین تو یا علیف نہیں علیف تے یہ والا عطا توحفے والا عطا نہیں جو پروردگار اپنی طرف سے دیتا ہے بندوں کو وہ عطا کہ لقمان کو حکمت عطا کی نہیں تھی ہم نے دی تو آگئی اس لیے کہتا ہے کہ عطا کیا کہ یہ چیز ہے جو اور ان کی منزل بلند ہو گئی لیکن وہ جس کے عطا نہیں کیا گیا ہو اور ہمیشہ سے جس کے پاس موجود ہو اس کے لیے کہتے ہیں اند این نون دال تو آیت نے کہا ومن اندہو علم الكتاب وہ ذات کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے جس کے پاس علم کتاب ہے اسے دیا نہیں گیا جب سے وہ ہے تب سے عالم ہے جب سے وہ ہے تب سے عالم ہے اسے کہتے ہیں من اندہو علم الكتاب تو جس کے پاس کتاب کا علم اندیت کی منزل ہو اسی کو کتاب مبین کہتے ہیں اسی کو کتاب مبین کہتے ہیں لیکن کمال والی بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے سامنے اس آیت کے مطالق کچھ نہیں پڑنا اس آیت کے مطالق آپ کے سامنے مجھے کچھ نہیں پڑنا اس آیت کے جو پہلے حصے کی جو میں نے آپ کے تلاوت کی ہے اس پر بھی کچھ نہیں پڑنا اور جو اند کی طرف میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں مجھے اس پر بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں پڑنا ہے یہ بات میں نے تیہ کر لی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کچھ نہیں پڑوں گا میں تو بس آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ اسی آیت کے سب سے اوپر والے حصے کو وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو اتنے حصے کو اس آیت کے سورہ انام کی آیت نمبر 59 کے اتنے سے حصے کو وَاسِلِكَرْ هُو تَك اتنے حصے کو علی نے اپنے خدبے کا ایک مرتبہ انوان بنایا آیت کے اتنے سے حصے کو ایک مرتبہ علی نے اپنے خدبے کا انوان بنایا اس خدبے کا نام ہے افتخاریا خدبتن افتخاریا یعنی کی خدبے افتخاریا تو اب بہت سارے لوگوں کو اس بات کا کنفیوزن بھی ہے کہ جو خدبے نورانیا ہے وہی خدبے افتخاریا ہے تو ایسا نہیں ہے اب ان کا علم وہ جانے لیکن جو میں نے پڑا ہے وہ یہ ہے کہ دو الگ الگ خدبے ہیں ایک نورانیا الگ ہے اور افتخاریا الگ ہے تو افتخاریا کی ابتدام علی نے اس جملے کو رکھا یہ آپ کو مشارق الانوار میں کوکب دوری میں نہجل اسرار کی جلد اول میں خدبہ موجود ہے کہ جہاں پر اس حصے کو آیت بناتے ہوئے علی نے خدبہ دیا ازبغ بن نباتا کی روایت ہے مسجد کوفہ میں ایک مرتبہ امیر المومنین نمیمبر کوفہ سے خدبہ دیا تو یہ خدبے کی ساری اثنات اور دلیلیں موجود تھی لیکن اسی حصے کی آیت کے اس حصے کی تلاوت کرتے ہوئے ذرا سا اس کو علی نے بدلا ذرا سا بدلتے ہوئے فرمان امیر المومنین خدبہ افتخاریہ میں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اندی مفاتح الغیب لا یعلمہ الا انا بعد رسول اللہ میں ہوں وہ میں ہوں وہ کہ جس کے پاس خزانہ غیب ہے میں ہوں سلوات پڑھیں جے بارگاہ الہی میں وہ میں ہوں کہ جس کے پاس خزانہ غیب ہے منزل اندیت پر اور وہ کیسے خریب ہے اسے کسی کو نہیں ہے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور رسول کے وہ کیسے خریب ہے وہ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور رسول کے انا اندی مفاتح الغیب اللہ یعلمہ الا انا بعد رسول اللہ رسول خدا اور میرے علاوہ کسی کو اس بات قائم نہیں ہے کہ کون سی منزلت اندیت پر خزانہ غیب ان سے خریب ہے تو یہ خربت ہی کا اظہار تھا جب رسول آزم نے اول کی زبان سے جاری ہونے والے اس جملے کو آخر سے متصل کرنے کے لئے کہا کہ کل لہ محمد کیا سب کیا سب محمد ہے ایک دوسرے سے منزل اندیت پر خریب ہے جیسے کی چودہ رگے جہاں ہیں کی جو ایک دوسرے کی رگے جہاں سے زیادہ خریب ہے ایسی خربت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ وہ علی یا رسول ہو اس خدبے میں کہتے ہوئے جتنے جملے کہے علی نے خدا کی عزت کی خسم ایسے الفاظ اس خدبے میں موجود ہے کہ جسے میں نہیں سمجھ سکا کہ جہاں پر امیر الممنین نے کہا علی نے کہا ایسے جملے جملے ایک کے بعد ایک جملے علی نے کہے یہ تمام جملوں کے بارے میں آپ کے سامنے نہیں کہنا ایک فکرہ اس خدبے میں علی نے کہا انا سر اللہ المخزون وانال عالم بما کانا وما یکون میں اللہ کے چھپے ہوئے راز ہوں میں اللہ کا میں اللہ کے چھپے ہوئے اسرار ہوں میں اس کا چھپا ہوا خزانہ ہوں جس کے بارے میں اس نے چاہا کہ اسے پہچانا جائے میں چھپا ہوا خزانہ ہوں کہ جس کے بارے میں چاہا اسے پہچانا جائے وَأَنَ الْعَالِمُ بِمَا كَانَا وما یکون اور میں ایک ایسا عالم ہوں کہ جو نہ مجھ سے پہلے کوئی تھا نہ میرے باہ ہی ہے میں ایک ایسا عالم ہوں جو نہ مجھ سے پہلے کوئی تھا نہ میرے بات کوئی ہے نہ مجھ سے پہلے کبھی تھا نہ میرے بات کبھی ہے نہ مجھ سے پہلے کہیں تھا نہ میرے بات کہیں ہے وہ شان توہید جو علی بیان کر رہا ہے کہ جہاں پر انا 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 کہتا ہے تو آیت نے سورہ آنام کی آیت نے ہُو تو کہا ہُو ہی تو کہا کہا لفظ اللہ کہا وَإِن دَهُ اور اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس ہے تو یہ ہو کون ہے اسی آیت کے ہر مقام پر ساری کتاب مجید میں جہاں ہو 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 شانِ خدایی کے لیے ہے اسی مقام پر خدبے میں ہر ہو کی زگاہ پر علی نے انا 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 کہا انا 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 کہا بات پتا چلی کہ جو شانِ توحید میں ہو آتا ہے وہ علی ہے تو جتنی بھی لفظ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جتنے بھی الفاظ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہو اگر شانِ توحید میں ہے تو وہ علی کی طرف نسبت کرتے ہیں چاہے وہ اندہو کا ہو ہو یا منکنتوں کا حضا ہو چاہے وہ اندہو کا ہو ہو یا منکنتوں کا حضا اگر توحید کا مرکز ہے تو وہ ہو اور حضا کے معنی علی کے ہوتے ہیں اس کے معنی علی کے ہوتے ہیں تو اس خدبے سے پہلے علی نے ایک جملہ کہا اس خدبے سے پہلے علی نے ایک جملہ کہا بس وہ جملہ کہے دوں آپ کے سامنے پھر ذکر کو تمام کرنا ہے اور فرمانِ امیر المومنین قبل از افت خدبہ افت خاریہ ہوا اور علی نے کہا کہ اس وقت خدبہ دینے سے پہلے اس وقت میرے دل میں وحی خیال آ رہا ہے اس وقت خدبہ دینے سے پہلے میرے دل میں وحی خیال آ رہا ہے جو موسیٰ کو جادوگروں کے سامنے اسار ڈالنے سے پہلے آ رہا تھا میرے دل میں وہی خیال آ رہا ہے جو موسیٰ کو جادوگروں کے سامنے اسار ڈالنے سے پہلے آ رہا تھا منزل معرفت ہے یہ راہ بڑی باریک ہوتی ہے ایسی کہ اگر اس معرفت کی حقیقت ابو ذر پر آشکار ہو جائے تو خطل سلمان ہو جائے یعنی کہ ابو ذر کے ہاتھوں پر سلمان کا خطل کیا گہری بات کہہ دی ہے یعنی کہ سلمان کو کوئی دوسرا خطل نہیں کر رہا عام پھرتے ہوئے مومنین خطل نہیں کر رہے ہیں جو عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں بس جیسی زندگی چل رہی ہے شکر پروردگار کہتے ہوئے چل رہے ہیں ایسا سلمان کو خطل نہیں کرے گا بلکہ معرفت علی اگر آشکار ہو جائے تو سلمان کو ابو ذر خطل کر دے گا ابو ذر خطل کر دے گا ابو ذر کا سینہ منزلت نو پر فائز ہونے کے باوجود بھی اتنی وسط کے باوجود بھی یہ تاب نہیں لا سکتا اسرار سلمان معلوم ہو جائے تو اسے چھو دے بلکہ وہ اسے خطل کر دے گا خطبے سے پہلے کہا علی نے میرے دل میں وہی خیال آ رہا ہے جو موسیٰ کو آیا تھا جادگروں کے سامنے آسان ڈالنے سے پہلے بس پھر اس اس زملے کی وضاحت میں کیا ہے وجہ کہ کیوں علی نے کہا اور کیا چیزیں ہیں اب میں نے کتابوں کو تو ڈھونڈا وہاں پر نہیں ملا لیکن میں نے سوالات پوچھے لیکن جواب معلوم کر لیا سوالات پوچھتے پوچھتے عالموں تک پہنچتے پہنچتے کہیں کسی طریق سے میں نے اس کی ایک وجہ تو نکال لی کہ علی نے کیوں ایسے کہا اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا موجود تھی ایک سلوات پڑھیجے بارگاہ ہے تو بس ذکر تمام ہے کہ فرمان امیر المؤمنین خدبہ افتخاریہ سے پہلے مجھے خیال آ رہا ہے اور خیفہ کو عربی زبان میں خیفہ کو بہت سارے خوف میں تبدیل کر دیتے ہیں ترجمہ اردو میں جب کرتے ہیں تو خوف کر دیتے ہیں تو خوف کے معنی اردو میں ڈر کو کہتے ہیں لیکن میرے استاد نے مجھ سے بتایا کہ کبھی پیغمبر کو یا امام کو ڈر نہیں ہوتا اور خیفہ کو اگر ڈر کہ دیں موسیٰ کے لیے تو موسیٰ کے لیے تو موسیٰ کے لیے بارگا موسیٰ کی حیبت تو پوری دنیا میں مشہور ہے جس کی حیبت کا ذکر خدا کرے اسی کے لیے ڈر کا لفظ استعمال کرتے ہو کیسی باتیں کر رہے ہو تو میرے استاد نے کہا کہ وہ خیفہ کے معنی در کے نہیں ہیں خیال کے ہے میرے بھی دل میں وہی خیال آ رہا ہے خیال کے یہ باریک باریک باتیں توحید کے حفاظت کرتی ہوئی جاتی ہے کی کیا ہو رہا ہے تو خیال آیا یہی جملہ ہے تو اسی سال سواب کی مجلس کے ذریعے سے میں اسی پیغام کو پہنچا دوں کہ علی نے فضیلت بتاتے ہوئے کہا کہ زندگی علم ہے اگر تم خدا کی نگاہ میں زندہ رہنا چاہتے ہو اور نگاہ معبود میں زندگی پانا چاہتے ہو تو وہ علم ہے علم حاصل کرتے ہوئے رہنا تو اس مجلس کے ذریعے میں یہی پیغام پہنچا دوں مرہوم کی اولاد کے لیے اور جس کی سال سواب کی مجلس ہو رہی ہے وہ رشتے میں میرے خالو ہے اور ان کے تین بیٹے ہیں جن میں سے دو مجھ سے بڑھے ہیں تو میں ان کو نہیں کہتا ایک مجھ سے چھوٹا ہے اس کو کہتا ہوں کہ علم حاصل کر لیں اس کو کہتا ہوں کہ علم حاصل کر لیں اور علم سے علم کے حصول سے ماں باپ کے اوپر پروردگار کے کرم کا اور اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اپنے بات کی مضبوطی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں جہاں پر رسول خدا گزر رہے تھے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اب مومنین بھی تھے منافقین بھی تھے رسول کا دور تو بہت الگ دور سا چل رہے تھے خبرستان سے گزر رہے تھے رسول نے کہا جلدی جلدی چلو اس خبر پر عذاب آ رہا ہے تو جلدی جلدی چلے گئے پھر بعد میں واپس آ رہے تھے اس راستے سے رسول خدا نے کہا ٹھہر ٹھہر کر چلو اسی خضاب پر اب اسی خبر پر اب سواب آ رہا ہے نعمتیں اتر رہی ہے برکتیں ہو رہی ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جاتے وقت آپ نے کہا کہ اسی خبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا اب آتے وقت آپ کہہ رہے ہیں اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہے رسول خدا نے کہا جب یہ مرنے والا جاتے جاتے اپنا ایک بیٹا چھوڑ کر گیا جب ہم جا رہے تھے تو اس پر اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا لیکن اس کا چھوٹے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھ لیا جیسے ہی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم عذاب اٹھ گیا اب سواب کا نزول ہو رہا ہے اسی لئے ٹھائر ٹھائر کر چلو تو علم کے حصول سے یہ فائدے ہوتے ہیں یہ فائدے ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اب میرے خالو کے حصالت سواب کی مدلس سے اپنے بھائیوں سے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں اور ان کی زندگی میں ان کی سادگی کے لیے ان کی شرافت والی زندگی کے لیے بہت سارے جاننے والوں کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ وہ کیسے سادہ مزاج تھے وہ کیسی شرافت والی زندگی گزارتے تھے یہ سارے الفاظ کہنے والے کہہ رہے ہیں لیکن اگر میں اپنی ذاتیت کی بات کروں اور اپنی طرف سے کچھ کہوں تو پھر میری سوانے حیات میں میری نانی کے بعد ہمیشہ میری خالہ اور میرے ان خالوں نے ہر وقت پر میرے لیے وقت ضرورت حاضر رہے اور تعلیم کے لیے اور زندگی میں آنے والی ضرورتوں کے لیے مددگار رہے اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ آج کی اس دنیا میں جہاں پر رات آ جائے اور ظلم و ستم اور خوف اور حراس کے ماحول دوڑنے لگے تو جب رات تاری ہوتی ہے تو میں اسی گھر میں جا کر آرام کرتا ہوں جو ان کا بنا ہوا گھر ہے اور ان کی چھت کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں میرے اوپر جو انہوں نے کی ہے اس کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ وقت ضرورت بہت موجود اور اس طرح میری زندگی میں بڑے مددگار ہے میری نانی کے بعد ہر وقت مجھے انہی کا خیال آتا ہے اور جاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے ایک عادت بھی مجھے ڈال گئے اور وہ یہ ہے کہ مجلس میں آ کر یہاں موجود ہو جاتے تھے اسی مجلس میں اسی بارگاہ میں گیارہ سفر سے مجالس کا سلسلہ تھا تو وہاں پر آ کر کھڑسی پر بیٹھ جاتے اور ان کے مزاج ناساس تھی بہت دور سے مولا علی سے تیار ہو کر مجلسیں سننے کے لئے یہاں پر آتے تو نگاہیں ڈھونٹی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہو اگر تم نظر پھر آؤ تو تمہیں نظر آ جائے اور ان کے پیر میں تکلیف تھی نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے تو جب خدم رسول میں مجلس ہوئی تو اس وقت جب جگہ نہیں ملی تو پھر پوری مجلس انہوں نے فرش پر بیٹھ کر سنی اور اپنی اس تکلیف کو برداشت کر لیا یہ چیزیں ہیں جو یاد آتی ہے صاحبہ نے ایمان کی اب زندگی میں فراق اور تفرخیں ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں ان کے گناہیں کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائیں اور پھر یہ باتیں ہوں تو ایک چیز بسیسی پر مدلس کو تمام کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایک چیز ہے کہ جو بڑے احساس کے جملے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ان کے تین بیٹے ہیں اور ان کے بڑے بیٹے وہ خود صاحب اولاد ہیں بڑی زندگی دیکھی ہے بہت دنیا دیکھی ہے حیات اتنی گزاری کہ اب ان کے بھی بچے ہیں لیکن اتنے بڑے سن پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی دنیا کو معلوم ہوا کہ ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو لوگ جھن جھن ہو کر ان کے پاس آنے لگے کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ اتنا بڑا شخص ہے اس کو دل آسے کی کیا ضرورت ہے اس کو کیا ضرورت ہے تازیہ کی لیکن سب نے کہا تخاذہ انسانیت تو یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو انسان باپ کا سایہ اگر سر سے اٹھ جائے تو دلِ ملول کو دل آسا دینے کے لیے جانا پڑتا ہے یہ طریقہ انسانیت کا طریقہ ہے اور کسی کے زندگی میں جب یتیمی کا موقع آ جائے جب یتیمی کا موقع آ جائے تو پھر جا کر ان کو تازیت دینا دل آسے دینا سہارا بتانا اور بتا دینا کہ دنیا میں باپ کا سایہ بھلے ہی سر سے اٹھ گیا ہو لیکن ابھی آپ کے مددگار موجود ہے تو یہ سنو سال میں ان کو سمجھانے والے اتنے مل گئے اللہ ارے غربت ہے کہ جب سکینہ پر یتیمی تاری ہوئی تو سکینہ کا سن چار سال کا ہے چار سال کا سکینہ کا سن ہے کہ جس موقع پر یتیمی تاری ہو گئی جیسے ہی یتیمی کی غربت میں اپنے باپ کو یاد کیا تو تماشا لگا گوشوارے جو حسین نے کانوں میں محبت سے پہنائے تھے ان گوشواروں کو جھین لیا کانوں سے خون جاری اور رخصاروں پر تماشوں کے نشان موجود ہے صدیاں گزر گئی عالم کے خواب میں آ کر یہ بشارہ دیا میری خبر میں پانی اتر گیا ہے میری خبر میں پانی اتر گیا ہے تو آ کر پانی کو صاف کر دینا آ کر پانی کو صاف کر دینا سکینہ بنت الحسین کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے بربنا احتیاط عالم نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نگاہ نامو سے پیغمبر پر پڑ جائے خبر میں اتر کر پانی کو ہٹانے لگے سادیوں کے بعد اس حسنا میں آنکھوں سے جو پٹی ہٹی تو چہرے پر نگاہ پڑی دیکھا رخصاروں پر اب تک نیل کے نشان ہیں اب تک رخصاروں پر نیل کے نشان ہیں کائلوں سے خون جاری ہو رہا ہے حسین نے اپنی بیٹی کا نام سکینہ رکھا وہ کہ جس سے حسین کو سکون ملے وہ کہ جس سے حسین کو سکون ملے تو ساری سوانے حیات میں جب کبھی سکون کو طلب کرتے تو سکینہ سے کہتے کہ میری بچی آ کر میرے سینے پلیٹ جا سکینہ حسین کے سینے پلیٹ جاتی تو حسین کو سکون محسوس ہوتا لیکن نگاہ امامت نے بعد کربلا سکینہ پر آنے والے مسئبتوں کو جب دیکھا تو حسین نے کہا میرے جانے کے بعد اس پر ظلم آنے والے ہیں تو اس موقع پر حسین مرکہ سے سکون بن گئے اور خود سکینہ کو سکون دینے کے لیے جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے وہ انگار جیسی زمین کہ جس پر دانا بن جا ہے اس پر لیٹ کر گئنے لگے میری بچی میرے سینے پس ہوتا کہ اب اس کے بعد تجھ کو یہ بستر نظیم نہیں ہونے والے ہیں بارگاہ پرورجگار میں اس مبارک اور مقدس ذکر کے صدقے تمام صاحبان ایمان کے ازاداروں کے گریہ و ازاری کے تفیل یہ دعا ہے تمام صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی ان کو دور فرمائے جو مخروض ہیں ان کی خرص کی ادائیگی کے ازباب ہو جاؤ جو ممنین بیمار ہیں ان کو جلد جل صحت کامل عطا فرمائے جو نوجوانان روزگار کی تلاش میں ہیں پروردگار ان نے روزگار عطا فرمائے جن کے کاروبار ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرمائے نوجوانان خوم جن کے امتحانات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرمائے ساری سرزمین پر علی کی محبت کے وزد ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا ہے پروردگار زمین کی جس گوشے جس خطے میں تیرے مظہر کے چاہنے والے ہم سب کی جان مال عزت اور عبرو کی حفاظت فرمائے تمام دشمنان اہل بیت کو نیز تو نابود فرمائے تمام مقامات مقدسہ کی معبود حفاظت فرمائے بارگاہ میں آخر کارنم آنکھوں ٹوٹے ہوئے دل سے دعا ہے کہ پروردگار وہ چہرہ جس کا دیدہ اور آنکھوں کو بسارت ایمان کو معرفت ایمان کو یقین اور معرفت فکر کو معرفت عطا کرتا ہے پروردگار ہمیں جلد جلد اس چہرے کی زیارت عطا فرمائے تاجیل ہو ظہورِ ولی عصر میں ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرمائے آپ صاحبانی ایمان سے ایک مرتبہ اور گزارش ہے کی سورہ فاتحہ سے سید حسین ابباس ابن میر شجاعت علی کی روح کے لئے پردی گئے 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 موسیقی موسیقی